جو آج ملاقات ہوئی ہے حالانکہ اوپی راجبھر جی کی ملاقات بجیش پاٹھاک جی کے ساتھ بھی ہوتی رہتی ہے دیہا شنکر سنگھ جی کے ساتھ پہلے ہو چکی ہے اوپی راجبھر جی گئے تھے ان کے دفتر میں آج دیہا شنکر جی آپ کے دفتر میں آئے سوال اٹھ رہے ہیں بہت سارے کی کیا کچھ گنیت بن رہا ہے کیا نکاہ چناؤ کے مدن نظر دوہزار چوبیس کے مدن نظر گھٹو بندن کے مدن نظر دیکھیں اگر آپ اس ملاقات کو اگر دشیں گے تو مانی منتری جی بہت سنکر سنگ جی ہمیشہ سے ملتے ہیں اور یہ ان کے دو اگر جاتے ہیں وہ ہمارے گھر آتے ہیں یہ ہمارا سمبند رہا ہے تو ابھی چناؤ کا درمیان چلنا ہے تو لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ چناؤ کو سمیں ہے اس لیے ملتے ہیں ابھی کل ہی ملاقات ہوئی تھی تو یہ بات نہیں ہو پائی لیکن ابھی جو پروان سے ایک پریس ہوئے ہیں ہمارے جہوڑا بات دنانسوا کے بجردر کے ان کے ویدھان سوا جو بلیہ حضر ہے اس راستے میں وہ ملتا ہے لیکن وہاں کٹ نہیں بنا ہوا اور وہاں کے لوگوں کی یہ دیمانڈ ہے وہاں پروانچرل ایکسپریس ویپ پر رہن آگل بگل کے لوگوں کا یہ دیمانڈ ہے کہ یہاں اگر کٹ بن جائے گا تو مجھے بلیہ جانے میں آتا نہیں ہو جائے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں سیاست میں چوناؤ جیتنے بھی ضروری ہے گڑواندھن بھی ضروری ہے تو اس میں کوئی کٹ نکلنے کی سمبھاونا ہے کیا ہم اپنے دم پر لڑیں گے کیونکہ پورو میں بھی ہم نے اپنے دم پر چناؤ لڑے کم سے سات آٹھ ہم نے نگر پنچائی تجھت بنایا تھا پچھتر سے زیادہ سنکھیام ہم نے تار تجھت بنایا تھا تو اس بار ہم نے پریاک کیا ہے کہ سہروں کا جو چناؤ ہوتا ہے جو چھوٹے کارکرسہ اور جیلے اسکر کے کارکرسہ ہوتے ہیں سہروں کا جو چناؤ لڑا جاتا ہے لیکن سہل نے بھارتی ساتھی پریاد کر رہے ہیں کہ اگر ہم اچھلی بار ساتھی چیتے سے پیش پار ہمارا سیس پڑھے اور لوگوں کے ساتھ جو ہمارا سیلوارد مل گا ہے ہم اپنے آدھار جو ہمارے مدعے ہیں جو جنہاں مل گا ہے ہمارے سنگتر کے لوگ جنادھار بڑھانے کی آپ کی کوشش ہے جسنا کارکروں ہم کر رہے ہیں کوئی ستری نہیں ہے ہمارے ہر کارکروں پتہ جل چوپال لگا رہے ہیں چھتروں میں چوپال لگا رہے ہیں راجپال کشب جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں نیتا سفا راجپال کشب جی سواگت ہے آپ کا اس شرچہ میں یہ بتائیے کہ جس طریقے سے نکاہ چناؤ کی تحریہ چل رہی ہیں بی جے پی کہہ رہی ہے بی جے پی کہہ رہے ہیں بی جے پی کہہ رہے ہیں کہ سفا ڈی ریل ہے اور فیل ہے دیکھئے بی جے پی ڈی ریل ہے اور فیل بھی ہے اور بی جے پی چناؤں سے بھاگنا چاہ رہی تھی اسی لیے تو یہ چناؤں بھیلنب سے ہو رہا ہے اور کیوں کی بی جے پی کے خلاب محول ہے اور بی جے پی آرکھڑ بھی ختم کرنا چاہیتی تھی یہ آرکھڑ جو نگر نگموں میں آرکھڑ ملا ہے یہ ماننی ملائم سنگیادو جی اور سماجبادی پارٹی کی دین ہے کہ لوگ پچھڑے ورک کے لوگ سباسط بن سکتے ہیں اور چیئرمین بن سکتے ہیں نگر نگم کے میر بن سکتے ہیں نگر پالی کا آدھیکش بن سکتے ہیں اور چاہے وہ کشپ ہو نشاد ہو راجبر ہو پرجاپتی ہو چورسیا ہو نائی ہو بشکرما ہو لوہار ہو کمار ہو کہار ہو یہ سب جاتیاں اگر سباسط بن سکتی ہے چیئرمین بن سکتی ہے تو یہ حق آدھیکار ماننی ملائم سنگیادو سباسطی پارٹی دیا تھا بی جے پی ختم کرنا چاہیتی تھی اسی کے تحت تو انہوں نے نہ ٹریپل ٹیسٹ کر آیا تھا جبکہ سپریم کورٹ کی بھی گائیڈ لائن تھی اس کے باب جود بھی انہوں نے لچر پیر بھی کی چلتے ہائی کورٹ نے تو ختم کر دیا تھا سپریم کورٹ میں سماجبادی پارٹی گئی اور مجبورتی سے پچھ رکھا اور سپریم کورٹ نے کہا بینہ او بی سی کے آرکھڑ کے چناؤں نہیں ہوگا اور یہ بی جے پی بی جے پی تو آرکھڑ بھی رو دیئے اور آرکھڑ کے گھوٹالوں سے پہچانی جاتی ہے یہ ابھی آپ نے دیکھا کہ نتر اجاد سکھکوں میں بھرتی گھوٹالہ کیا باندھا کلسی بیزدیالے میں آرکھڑ کا گھوٹالہ کیا تو راجبادی پارٹی یہی مسئلہ لے کے نکال چناؤں میں وہ درنے جا رہیے گیا اور سماجبادی پارٹی سبھی مددے رہیں گے چاہے مہگائی ہو بردگاری ہو آج سہروں میں جس طریقے کی حالات ہے ان کے تو ٹرپل انجن کی سرکار ہے سہروں میں سہروں میں نگن نگوں میں ٹرپل انجن کی سرکار ہے کہوکہ نگن نگوں میں اتنی سرکار یہ کہتے تھے سمارٹ سٹی بنا دیں گے ایک بھی سمارٹ سٹی بنا پائے کیا لکھنو کی رازدھانی میں ایک پلر کھمبا نہیں بڑا میٹرو کا جتنا ماننی اکھلے چاہدو ایک اسپتال نہیں دے پائے آج بھی کورو کے ڈھیل لگے ہیں سرکے نہیں بنوا پائے پانی کی بیوستہ نہیں کر پائے تو یہ جس طریقے سے اور شیلینڈر مہگائی کتنی ہے مہیلائیں مہیلائیں اس بار بلکل ایک مدبور بات ای بی پی گنگا خبر آپ کی زواب کی